بتاؤ کیا بچا ہے تمہارے پاس کیا بچا ہے کچھ بھی نہیں بچا گستاخِ رسول عورت جڑی ہو کوڈی مار کے ہاتھ سے ہاتھ مار کے چلی گی کیا بچا تمہارے پاس بائیس کروڑ کو اگر حضور نے قیامت والے دن بلالیا بتاؤ مجھے گالیاں دینے والی تمہارے دور میں بھاگ کے چلی گی کدھر دے تم اس وقت بتاؤ نا اس قیامت والے دن جدو سارے تسیدے مہنگ حضور فس گئے فس گئے حضور شفاعت فرماؤ حضور پیاس لگی پانی پہ بادے ہو حضور نامہ عمال جتے تول جا رہے ہیں نتے تھے ایک عمل بھی کوئی نہ رہا حضور پل سرات تک حضور فرماؤں کئی در آؤ سارے تسیدے آج تو تم آ گئے جب میری بات دیتی تو اس وقت کدھر تھے تو بات کرو کرنے والی جو کرتے ہیں ان کو بھی تم دراتے ہو اپنے بچوں کو لوگ ڈانٹتے ہیں رشتہ داروں کو اے نا مولویان تا تک کم ہی توجو توجو یہ کوئی باتیں کرنے والی لوگ باتیں کرتے ہیں ہمارے خلاف ایسی بیٹھ کر اپنے تفسریں کرتے ہیں نا مولویان تا اور کام ہی کوئی نہیں تونس ایڈیٹیو ٹیلہ جو پڑے ہوتے کرنے ہیں خباس علی حضرت زہید بن ثابت کہتے ہیں یہ عرضہ ایخیرہ کے مشاہد ہیں کیوں جی عرضہ ایخیرہ کے یہ مشاہد ہے اب اس لفظ کو بھی سمجھنے کے لئے کہتے ہیں جی مولویوں کو کیا پتا ہے بہا کہتے ہیں لفظ دس دے نہ کدھ رہے اچانک میں پوچھنا ہوں تیرے کو ایک لفظ پوچھتے ہیں نا کے دے ٹی وی تے میں نے ہی صدہ فون دے تے تو ہی میں ایک لفظ صرف تیرے کو پوچھاں گا مولویوں کو دین کا کیا پتا ہے مولویوں ہوئی کو تو پتا ہے دین کا اے بھرے مجمج دسو جی عرضہ ایخیرہ کس کو کہتے ہیں بھرے مجمج جو میں نے گوٹ کے دسے بندے ہیں اے علمات و علاوہ مولویوں نے بندہ اس لفظ پتا بھی نہ ہوئے بندے ہیں عرضہ ایخیرہ کس کو کہتے ہیں یہ عرضہ ایخیرہ کے مشاہد ہیں صحابی رسول حضرت زید بن صابت عرضہ ایخیرہ کا معنی حضور دور فرمانے سے